کوئی غیر مسلم اسلام کا کار اسے تو اس کے سامنے اسلام کے کس پہلے دوازہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتا دیا کہ ہم بنیادی جو کنجی ہے وہاں سے آغاز کریں گے اور اسی لئے اس حدیث میں کہا گیا اِلَا اَن يُوَحِّدُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں مسلمان کے دائرے میں آ جاتے ہیں اسلام کو قبول کر لیتے ہیں فَإِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اگر وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو اب ان کو بتائیے کہ اللہ نے پانچ وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی ہوئی ہے تو یہ ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے یہ ہمیشہ کے لیے سارے لوگوں کے لیے اسی ترتیب پر ہمیں چلنا ہے ہاں ہم اس کو نفع بخش اور کارگر بنانا چاہتے ہیں اس کے دلوں کو موم کرنا چاہتے ہیں اس کے ذہن کو اسلام کے تابع کرنا چاہتے ہیں اسلام کی باتیں اسے سمجھ میں آنے لگیں کون سی بات کون سی چیز کہیں کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اسلام کی باتوں کو سننے لگے اور اسے قبول کر لے ضروری نہیں ہے کہ آپ کلم توحید سے گفتگو کا آغاز کریں یہ حکمت پر ممنی ہے کہاں سے گفتگو کا آغاز ہو کہاں سے گفتگو شروع کی جائے یہ سامنے والے شخص کے حالت کے اوپر موقف یا گفتگو کرنے والے شخص کے حالت پر ہے کہ وہ کس طرح کی گفتگو کے بعد رفتا رفتا وہ اس شخص کو کلم شہادت کی طرف لے جا سکتا ہے آپ کہیں سے بھی معاملے کا آغاز کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے میل جول کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں گفتگو کے بہت سارے رخ آج آ سکتے ہیں لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں ایک چیز چل رہی ہو کہ یہ سب چیزیں افتدائی ہیں تمہید ہیں اس شخص کے ذہن کو ہموار کرنے کے لئے ہیں اور وہ جب تک کہ کلم شہادت کی طرف نہیں آ جاتا ہمارے محنت اور کوشش کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا اصل کوشش تب شروع ہوگی اصل کام تب شروع ہوگا جب وہ کلم شہادت تک پہنچ جائے